دوستو آج ہم کور کرنے والے سائنس کے 45 کیسٹن دوستو اس ویڈیو میں جتنے بھی کیسٹن ہیں وہ سب پریویس ایئر سے لیے گئے ہیں اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اس طرح کی سیریز میں جتنے بھی ویڈیو آئیں گے وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے جو آگامی پیپر آنے والے ہیں چاہے وہ ہریانہ پولیس کا لگا لو دوستو جو سٹیٹ میں ہونے والا ہے آر آر بھی انٹی پی سی لگا لو دوستو جتنے بھی یہ اگزام ہے نا سب کے اندر یہ رامبان ویڈیو ہونے والا ہے تو دوستو ویڈیو کلاس تک دیکھتے رہیے پہلے کیسٹن کی بات کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے مانو توجہ کا عدین کرنے والے ویڈیان کی ساکھا کہلاتی ہے تو دوستو یہ کہلاتی ہے ڈرمیٹولوجی کیا کہلاتی دوستو ڈرمیٹولوجی کہلاتی ہے جو ہماری سکن کا عدین ہوتا ہے توجہ کا عدین ہوتا ہے دوستو اس ویڈیان کی ساکھا کو بولتے ہیں ڈرمیٹولوجی ٹھیک ہے اور دوستو ون لائنر کے مادیم سے میں آپ کو چھوٹی سی ویڈیو بناتا ہوں چھوٹی سی ویڈیو بن جاتی ہے اور دوستو آپ کو زیادہ کیوسن سیکھنے کو ملتے ہیں تو تھوڑا جا دیان لگا کے پڑھئے دوستو آپ کو بلکل یہ بینیفیٹ دینے والی ہے آگے دوستو استیو کا عدیان ویجیان کی کس ساکھا کے انترگت کیا جاتا ہے تو دوستو جو استیو کا عدیان ہے وہ کیا جاتا ہے استیولوجی کے انترگت استیولوجی کے انترگت دوستو استیو کا عدیان کیا جاتا ہے آگے دوستو جیوہ کے سنکرمن کے ویرود پرتیرود کا عدیان کیا جاتا ہے تو دوستو اس ساکھا کو بولتے ہیں ایمیونولوجی ساکھا کیا بولتے ہیں ایمیونولوجی بولتے ہیں جو ہمارے ایمیون سسٹم کو سٹرونگ کرتی ہے یا اس کے اوپر جو بھی ادین ہوتا ہے ایمیون سسٹم کے اوپر تو دوستو اس کو ایمینولوجی بولتے ہیں جو جیوہ کے سنکرمن کے ویرود پرتیرود اتپن کرتا ہے چلیے اب آگے دیکھ لیتے ہیں دوستو آگے دوستو پہلی اونٹولوجی کے انترگت کس کا ادین کیا جاتا ہے دیکھیں دوستو جتنی بھی ساکھا ہے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے یہ ایک دو میں سے ایکزام کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے تو دوستو یہ ہے جیوہسم کا ادین ٹھیک ہے کونسا ہے دوستو جیوہسم کا ادین کیا جاتا ہے پہلی اونٹولوجی کے انترگت آگے دوستو کیڑوں کے ادین کو کہتے ہیں تو دوستو کیڑوں کے ادین کو کہتے ہیں انٹیمولوجی ٹھیک ہے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے انٹیمولوجی کہتے ہیں دوستو کیڑوں کے ادین کو آگے دوستو بات کریں تو تتلیوں کا ادین کہلاتا ہے تو دوستو یہ کہلاتا ہے لیپی ڈیٹیورولوجی ٹھیک ہے لیپی ڈیٹیورولوجی کہلاتا ہے دوستو تتلیوں کا عدیان چلی دوستو اب آگے دیکھ لیتے ہیں آگے دوستو مچھلیوں سے سمبندیت عدیان کہلاتا ہے موسٹ امپورٹن دوستو اکتیولوجی کہلاتا ہے دوستو مچھلیوں سے سمبندیت عدیان ہے مچھلیوں کی جو سٹیڈی کی جاتی ہے دوستو وہ ہوتی ہے اکتیولوجی ٹھیک ہے دیان رکھیں گے آگے اورتھنولوجی میں کس کا عدیان ہوتا ہے اورتو نولوجی میں دوستو آدھیان ہوتا ہے پکشیوں کا باڑھ کا آدھیان ہوتا ہے دوستو آرتو نولوجی میں ھٹی که دیان رخیں گے آگے دوستو ہسٹولوجی کس سے سملوسم ہے دیکھیں دوستو ہسٹولوجی جو سٹڈی ہے most important یہ دیان رکھیں دوستو ہسٹولوجی جو سٹڈی ہے دوستو وہ اتک یعنی کہ اپنے جو ٹیشو ہوتے ہیں نا شریر کے اندر اسے دوستو سملوسم reuse ہوتی ہے اس کی جو سٹڈی ہوتی ہے اس کو ہم ہسٹولوژی کہتے ہیں اُتھک ٹیشو، ٹھیک ہے اپنے شریر کے اندر ہوتا ہے نو ٹیشو تو اس کی سٹڈی کو بولتے ہیں ہسٹولوژی دیان رکھیں دوستو چلیboxing اب آگے دیکھ لیتے ہیں آگے دوستو گھاؤ کا ادھن کیا کہلاتا ہے تو دوستو گھاؤ کا جو ادھن ہوتا ہے جو امر گھاؤ ہو جاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ٹروموٹولوجی ٹھیک ہے ٹرومٹالوجی بولتے ہیں دوستو گہاو کے عدن کو آگے دیکھتے ہیں دوستو کینسر سنبھنی روگوں کا عدن کیا کہلاتا ہے کافی امپورٹنڈ ہے دوستو کینسر سنبھنی کیونکہ آج کل دوستو یہ بیماری بڑھتی بھی جارہی ہے اور یہ اس پہ کیسٹن آتا بھی جارہا ہے تو دوستو انکلوجی ہے جو کینسر سے سنبھنی روگوں کا عدن کرتا ہے ٹھیک ہے آگے دوستو مولس کا سمودائی کے جنتو کے قوچ کا عدن کیا کہلاتا ہے ٹھیک ہے مولس کا سمودائی کے جنتو کے قوچ کا عدن کیا کہلاتا ہے دوستو کونکولوجی کہلاتا ہے ٹھیک ہے دیان رکھیں گے دوستو کونکولوجی کہلاتا ہے مولس کا سمودائی کے جنتو کے قوچ کے عدن کو چلیے دوستو اب آگے دیکھ لیتے ہیں آگے ونسگتی کے نیم کے عدن کو کہتے ہیں تو دوستو ونساگتی کی جو نیم ہوتے ہوں ان کی سٹڈی کو کہتے ہیں انوانشکی ٹھیک ہے تو دوستو یہ دیان رکھیں جانیٹک کہتے ہیں ونساگتی کی نیم کی ادھن کو انوانشکی ٹھیک ہے آگے منوشے کے واتاورن کو صدارنے سے نسل صدارنہ کہلاتا ہے تو دوستو یہ کہلاتا ہے یوثنکس کیا کہلاتا ہے دوستو یوثنکس کافی ریئر کیوشن ہے اور اسی طرح کے دوستو کیوشن پوچھے جائیں گے اریانا پولیس ایس آئی کے جو پیپر دے رہے ہو وہ پچھلا پیپر اٹھا کے دیکھ لینا ہے جی کے اتنا ہارڈ پیپر آئی دا اس طرح کے کیوشن الٹے پلٹے کیوشن پوچھے ہوئے تھے آگے دوستو ماس پیشیوں کا ادھن کرتے ہیں تو دوستو ماس پیشیوں کا ادھن کرتے ہیں مائلوزی میں کس میں کرتے ہیں مائلوزی میں کرتے ہیں دوستو ماس پیشیوں کا ادھن چلیے آپ آگے دیکھ لیتے ہیں دوستو وردک کاری کرتا ہے کس طرح سے کاری کرتا ہے تو دوستو اتھ پریرک کی سطح اسم بنا کر اس کی سطح اسم بنا کر دوستو وردک کاری کرتا ہے یعنی پرموٹر دیان رکھیں دوستو ہم اتھ پریرک کے اوپر کی اوچھن کریں گا بہت زیادہ important ہے جیویک اتھ پریرک یہ بھی کئی بار ایکزام کے اندر پوچھا گئے انز Stockholm کیا ہوتا ہی ایک پرکار کے پروٹین ہوتے ہیں آگے دوستو تیلوں کے ہائیڈروزینی کرن میں پریوں kauch اقاری تربرک ہے دوستو یہ ہے نکل نائنقل ہے دوستو جو تیلوں کے ہائیڈروزینی کرن میں پریوں kauch اتابرک یعنید اتابرک احسنی پریبیاق کیا جاتا ہے چلی ہے آگے دوستو سیس ککس پرکرم میں اتپریرک کے روپ میں پریوکت ہوتا ہے تو دوستو نائٹروزن کے اوکسائیڈ ہوتے ہیں اس میں پریوکت ہوتا ہے سیسکس پرکرم میں دوستو اتپریرک کے روپ میں پریوکت کونسا ہوتا ہے تو یہ نائٹروزن کے اوکسائیڈ ہوتے ہیں آگے کونسا انجائم گلکوز کو الکول میں پرورتیت کرتا ہے تو دیان رکھیں دوستو یہ ہوتا ہے جائمیز کونسا ہوتا ہے جائمیز ہوتا ہے جو گلکوز کو الکول میں بادل دیتا ہے آگے دوستو سلفورک عمل بنانے کی سمپرک ودی میں اتپر آرک کے روپ میں پریوبی just ہے یعنی کونسا симس ب lavoro میں لائے جاتا ہے تو دوستو یہ پلیٹینم چھوڑن کونسا دوستو پلیٹینم چھوڑن ہے جو دوستو سلفورک عمل بنانے کی سمپرک ودی میں اپیوبی لایے جاتا ہے چلیے آپ دیکھ لیتے ہیں دوستو آگے堂ستو کلورین گیس بنانے کی ڈکن��� دی culminیت کے روپ میں پریؤٹک کیا جاتا ہے تو 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 sozusagen خلای دیل کلiği دوسطو کہ کلوریگ میں就到ھیجود لوگ بنا lançاتی اس کا دفعل لوگ آپ کیاریم فاظتی جو دیں تو تو دخوا کلورین گیس بنانے کی دیکن ویدی ہے ٹھیک ہے یہ آ Tensorandin отдых اندر پوچھا جا سکتی ہے تو دوستو اس میں جو ات پریرک ہوتا ہے وہ کیا بڑی اگر لdown کی بگی عمونیا اوسط کو پریرگ اللہ down کی حکر دا روپ میں کاری کر دن مولیبیڈیوم کون سا کرتا ہے دوستو مولیبیڈیوم کرتا ہے اس میں اتپریر کترے کاری ہے آگے گوبر گیس میں مکھیتا ہوتا ہے تو دوستو یہ دیان رکھیں میتھین گیس ہوتی ہے اور دان کے کھیت سے بھی میتھین گیس نکلتی ہے چلیے دوستو اب آگے دیکھ لیتے ہیں آگے دوستو جل گیس کس کا سنیوجن ہے تو دوستو سیو اور ایچ ٹو ٹھیک ہے اب دیکھیں دوستو جل گیس جو ہے وہ ہے سیو اور ایچ ٹو کا سنیوجن ٹھیک ہے انچے ملکے بنی ہے آگے lpg کا مکھے گٹک کیا ہے تو دوستو lpg کا مکھے گٹک ہے بیوٹین کیا ہے دوستو بیوٹین ہے آگے بات کریں تو دوستو lpg کا پورا نام کیا ہے تو دوستو lpg کا پورا نام ہے liquefied petroleum gas ٹھیک ہے دوستو liquefied petroleum gas important ہے دوستو دیان رکھیں چلی اب آگے دیکھ لیتے ہیں آگے دوستو producer gas کس کا مصرن ہے تو دوستو producer gas جو ہے وہ ہے c o پلس n2 اب ہی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا جل گیس تو وہ تھا CO plus H2 اب CO کیا ہے دوستو یہ ہے کاربن مونو اکسائیڈ تو دوستو پروڈیویسر گیس بن جائے گی CO plus N2 سے آگے دوستو جواسم اندنوں میں سے کون سا سوچ اندن ہے تو دوستو پراکرتی گیس ہے بلکل سوچ اندن CNG آپ کو میں بتا دوں دلی کے اندر CNG چلانے کا مطلب بھی یہی تھا سب سے سوچ اندن ہے اس طرح سے آپ یاد کرو گے جواسم اندنوں میں سے کون سا اندن سوچ ہے تو پراکرتی گیس CNG دلی میں چلتی ہے آگے روکٹ کو چلانے میں پریوکت اندن کہلاتے ہیں تو دوستو یہ کہلاتے ہیں پرنو دک چلی اب آگے دیکھ لیتے ہیں آگے دوستو نابی کی ریاکٹر کی کھوج کرتا ہے تو دوستو یہ انڈریکو فرمی کون ہے دوستو انڈریکو فرمی ہے جنہوں نابی کی ریاکٹر کی کھوج کی تھی آگے وائرلیس کا عوشکر کس نے کیا جو ہم بات کر لیتا ہیں دوستو وائرلیس کا تو اس کا عوشکر کیا ہے دوستو مارکونی نے ٹھیک ہے دوستو مارکونی نے کیا تھا آگے فاؤنٹین پین کے عوشکر کون تھے دوستو یہ امپورٹنٹ ہے جتنے بھی عوشکر ہیں دوستو یہ سارے امپورٹنٹ اب یہاں پر سارے کیسی عوشکر میں آپ کے کور کرانے والا ہوں آپ کو تو دوستو یہ ت müترمین جنہوں نے فاؤنٹین پین کا عوشکار کیا تھا چلیے دوستو اب آگے دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ سارے ہی امپورٹنٹ ہے جتنے بھی عوشکار میں قرار رہا ہوں ٹھیک ہے الیکزنڈر گرام بیل دوارہ کس کا عوشکار کیا گیا تھا تو دوستو یہ تو بہت فیمس ہے گرام بیل نے کیا تھا ٹیلی فون کا عوشکار آگے دیکھتے ہیں دوستو ٹائپ رائٹر کے عوشکارک کون ہے اس طرح کے ریئر کوئسن آپ کو ایکزامیں پوچھے گا تو ٹائپ رائٹر کے عوشکارک ہیں دوستو صولس کون ہے دوستو صولس ہیں ٹھیک ہے سیفٹی لائم کے عوشکارک ہیں تو دوستو سیفٹی لائم کے عوشکارک بن جائیں گے ڈیوی کون بن جائیں گے دوستو ڈیوی بن جائیں گے آگے دیکھ لیتے ہیں دوستو آگے ایمپورٹنٹ ہے دوستو بیجلی کے بلپ کا عوشکار کس نے کیا تو دوستو یہ کیا تھا تو دوستو بیرومیٹر کا عوزکار کیا تھا ایوانگل اس تا توری سیلی نے یہ دیان رکھیں گے چلی آگے دیکھ لیتے ہیں الیکٹرونک کمپیوٹر کا عوزکار کس نے کیا الیکٹرونک کمپیوٹر کی بات اور یہ دوستو تو یہ ہے ایکٹ ایوہ موس لینے ٹھیک ہے دوستو ایکٹ ایوہ موس لینے کیا تھا الیکٹرونک کمپیوٹر کا چلی دوستو اب آگے دیکھ لیتے ہیں آگے دوستو LED کا عوشکار کس نے کیا تو دوستو LED کا عوشکار کیا تھا نک ہولو نیاک نے آگے مسین گن کا عوشکار کیا گیا تھا تو دوستو یہ تھے جیمز پکل دوارا جیمز پکل دوارا دوستو مسین گن کا عوشکار کیا گیا دیان دکھیں گے سیفٹی ریجر کا عوشکار کس نے کیا تو دوستو سیفٹی ریجر کا عوشکار کیا تھا جیلیٹ نے یہ تو کافی فہمس ہے تو دیان دکھیں ٹھیک ہے دوستو آگے دوستو پارت تھرمومیٹر کا عوض کر کس نے کیا تو دوستو تھرمومیٹر کا عوض کر کیا تھا فار نائٹ اور یہ بن گی تھی اب یونٹ بھی بن گی ہے دوستو تیمپریچر کو ماپ نے کی سیلسیس بھی ہے کیلوین بھی ہے لیکن فار نائٹ بھی ایک یونٹ ہے تو پارت تھرمومیٹر کا عوض کر کیا تھا فار نائٹ نے آگے موبائل فون کا عوض کر کس نے کیا تو موبائل فون کا عوض کر کیا دوستو مارٹن کوپر نے کس نے کیا دوستو مارٹن کوپر نے کیا موبائل فون کا عوض کار آگے بیٹری کا عوض کار کس نے کیا امپورٹنٹ ہے دوستو تو وولٹ آنے کیا دا بیٹری کا عوض کار اور ان کی دوستو یونٹ بن گئی وولٹ ٹھیک ہے انہی کے نام پر تو دوستو یہ کیا سند ہے آپ کے سائنس کے بہت زیادہ امپورٹنٹ جتنے ہی پیپر ہونے والے آگے تو ان کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجی دوستو اسی طرح